این اے کیو ٹی بی فور میرے دی دوستو آپ ساتھ کو این اے کیو ٹی بی فور پر خوش شاندید میرے دی دوستو حالیہ کچھ مہینوں سے پاکستان کے مایاناز کالونگار صحافی اور عدیب محترم صحیر بڑائی صاحب کے کلم سے ایسے ایسے کلم سامنے ہارے ہیں قیالات کا ظہار ہو رہا ہے یوں ان کا کلم اپنے جو خود دخکا رہا ہے جیسے صحافت کی ٹمٹکاتی لوگ کو انہوں نے دونو عورتوں کے حسار میں لیے ہوئے ہیں حالیہ ان کے ایک عالم میں کجاب کے تین بہادر سیاسی رہنماؤں کا ذکر ہے ان سیاسی رہنماؤں میں ڈاکٹر یاسمی راشد حجاز چودری میاں محمود و رشید کا ذکر اس پور اثر انداز میں کیا تو ہم ہم بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو چکے ہم بھی پاکستان کی چھتس تتر سال کی تاریخ کی طرف لوٹ کر چلے گئے اور یہ بھی سوچنے سمجھنے والی بات ہے آنے والے وقت کی تاریخ تان اور مورک وہ چودہ حد کو کس انداز میں بیان کرے گا تو وہ فیصل و بادا امران اسمیلن اسمان بلدار ہون چودری جنگیر تارین ہو پرویز خٹک ہو اور حیبر پختون خواہ کا چیف منسٹر ہو سب سے بڑھ کا مارا گریٹ خان ہو ان کا آنے والی تاریخ میں کنہ روح سے نام لکھا جائے گا اور ان کے ناموں کی ترطیب کیا ہوگی میرے دی دوستو حاکسار صحافت کے حاشیہ کا قدر بھی نہیں اور یوں کبھی طریقہ انصاف کا حامی بھی نہیں ہٹ رہا اور نہ ہی ہے اس کا حمدرد رہا اور نہ آنے والے وقتوں میں اس کا امکان بھی پایا جاتا ہے میرے دی دوستو رہنماؤں کی فقط اپنی گفلتے ہیں ہمیں نہ حمید گلد صاحب کی تردبراتی گھرائی نہ یہ روشی صاحب کی دو دو تقوی کی نوچڑتی ہوئی کلمکاری کلمنگاری اور سوشل میڈیا پار الیکٹرونک میڈیا پار ان کے پروگرام اور حسن نصار کی پلاندہ آنگی سے ہمیں کیا لینا دینا اگر اور پاکستان کی تاریخ میں چلے جائیں ہمیں تو باچہ ہاں حسین شہید صور وردری صور گردیزی یاد ہیں اور حسن نصار شہید اللہ کیسر نظیر باسی میڈ بلوچ کے ماتم سے اگر ہمیں فراغت ملے تو اس کی آج کیسے تمثیل پیش کریں فرہندہ بخاری ہو افضل تصیف شاہدہ جبی اور شہلہ رضا پار گزرنے والے قیامت کے لمحات کیسے بیان کریں ختیجہ شاہ ہو علیہ حمزہ ہو سنم جوید تک ہم کیسے پہنچ سکیں ہمیں تو پویدر شہید مشاہد اللہ خان رانہ صلی اللہ اور جویدر تیب کی اضمائش بیان کرنے کا یارہ ہو تو علمہ مجود تارو پور کیا سکھ کریں میرے دی دوستو حالیہ دنوں میں ہم رانہان کی قید تنہائی کے کچھ مناظر خبارات میں دیکھ کر ہمیں پنڈی میں اور اس کی جیر میں بٹو صاحب کی موت کی کوٹھٹی اور ان کو چار پائی پر رکھا ہوا چوگانہ خیس کے نیچے اس کا چستخاقی یاد آیا سکھر جیر میں بے نظیر کے ساتھ ظلم نظر یاد آئے راو فرمان ہو لیفٹ سینٹ کرنا جہاں سے برباب ہو پرگیڈی انتیار بلہ ہو اس کی رونت اس کا تکبر وہ یاد آیا اور یوں دات عظمہ کے سربرا قاضی فائد عیسیٰ کی نرم گرفتاری کو دیکھتے ہیں تو جسٹس منیر کی افشار خون کی بلندی افتحار بحمد چودری کی خوشنمائی اور شخصیت پرستی آصف خوصہ کی عد بہی والوں سے دتھڑی ہوئی بے انصافی اور ساکر منصار کی ذاتی اداوت کو سامنے رکھیں اور اس کے بے چیرے پارچھائیوں کے جوریاں دیکھیں اور خوشنمہ صاحب کی جودہ دور کے منظم کو سپریم کورٹ میں خوش آمدید کہنا میرے دی دوستو یہی تو ہمیں اور ہماری قوم کو ایک مرسلسل علمیہ درپیش ہے اور ابو کلامزاد نے خوب کہا تھا کنارے پر بیٹھ کر فکر بادی کرنے والے کبھی منج دار مخترکار اپنے دستے بادو ازمائی کی ازمائی ہی کریں آئین کی بارہ دستی کی بات کرنے والے اس وقت ہموش رہے جب کسی نے تھارمی ترمیم کو چھے نکار سے زیادہ خطرناک کرار دیا میرے دی دوستو ہم جانتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں عام سیاست میں مذہب کو استعمال کرنے کے بلکل روادار نہیں اور نہ ہی مذہبی استعمال کرنے کے لیے وہاں تک پہنچتے ہیں وجہ صرف یہی ہے عقیدہ نفرادی ازمائی کا گیر محضورت حق ہے جب کا جمہوریت سیاست اور دلی اور مقالمے کا نام ہے کیدے اور سیاست کو بلا کر کیدہ بے تبکیر ہو جاتا ہے اور سیاست بے دستو پاہ ہو جاتی ہے جو آج کل پاکستان کے انتہاب سند مولوی پاکستان میں کتر و گارت کر رکھے ہیں اس کی مسال آپ کے سامنے ہے میرے عزید دوستو اگر آج ہم باوجہ طریقہ انصاف کے نارے ریاست مدینہ کا حوالہ دینے پر بجبور ہیں ریاست مدینہ کے بنیادی کی خد و خال میں مساوات کا سور کار خورما ہے تھا بتایا جائے پاکستان میں جیلوں میں لاکھوں قیدیوں میں کس کو وردش کرنے کے لیے مشین فراہم کی گئی دالت کے حکم پر گفتار کرنے والے احساس اکسری تنصیبات پر حملہ ور ہونا ریاست مدینہ کے تصور تصور انصاف پر کس طرح پرا اترتا ہے لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیا جائے دو حوضہ اٹھاراں کے انتحابی منشور میں طریق انصاف نے ریاست مدینہ کا دکھر کیوں نہیں کیا کیا قنون کی بلہ دستی کی مالا جاپنے والوں نے کبھی کمشدہ افراد کے معاملے کو اٹھایا جملہ جدید صورتوں سے فیدہ اٹھانے والے کیا وہی لوگ نہیں جو امریکہ میں بازو لہرہ لہرہ کا حلان کرتے رہے میں فلان قیدی فلان قیدی کے کمرے سے ائر کنشن اتار لوں گا یہ تو پوچھنا بنتا ہے کہ قیدی کے حقوق جیر کے قوائد و عبس کتاب یا سربراہ حکم کے فرمان شاہی کتاب یا ہوتے ہیں میرے دی دوستو قیدیوں کی اطلا بتا کر اپنا فرض دا کر رہے ہیں ان کو یہ بھی بتا دینا چاہیے کیا فروری دوزہ اٹھارہ میں جاری کیا گیا باجوہ ڈاکٹرین کے مطلق احل کار کے حلف کی خلاف بردی نہیں جسے فروری دوزہ اکیس میں سیاسی مدہ حل ترک کرنے کا دعویٰ ہے میرے دی دوستو یہ بھی بتا جائے اپنا دوزہ اکیس میں اس انتشار پسند ٹھولے کے میندوں نے اکیل ڈی ڈی اور مفتی منی بربان کے ساتھ کس خطیار کے ساتھ مائدہ کیا میرے دی دوستو خوابت کسی سیاسی جماعت کی محال پت یا ہمیت پر نہیں ہوتی اور یہ دستور کی بالا دستی قنون کی حکمرانی اور شفاق جمہوریت کے لیے واج سانے کا نام ہے میرے دوستو یہ پروگرام ہم نے مہترم بڑا درم سہل بڑا درم صاحب کے کالم اور وجاہت مسعود صاحب کے کالم سے لفاظ لے کر اپنے محفوم میں بیان کیا میرے دوستو امید ہے آپ کو مارا یہ پروگرام پسند آئے گا اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکس میں جا کر اپنے دارے خیال کرتے ہوئے این ایک کیو ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ این کیو ٹی وی مو